ان لوگوں کے واسطے جو حضرت علی کا بغض رکھتے ہیں یا ان کی محبت میں غلو کر دیتے ہیں آؤ سنو یہ اہلِ حدیث کا بچہ تمہیں ایک حدیث سنا رہا ہے اور اہلِ حدیث کا یہی مسلک ہے اہلِ حدیث کا یہی موقوف ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے حاکم کی یہ صحیح روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قابط اللہ کے اندر نماز پڑے حضرِ اسود مقامِ ابراہیم کے درمیان نماز عدا کرے سب سے اہم مقام مقہ کے اندر اور روزے بھی رکھتا ہو نماز بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو نماز کہاں پڑھتا ہو مکہ میں مکہ میں کہاں پڑھتا ہو حضرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لوگوں سنو اگر ایسا شخص مرتے وقت اپنے سینے کے اندر اہلِ بیت کی دشمن ہی لے کر جائے گا تو اللہ اسے جہنم رسید کر دے گا یہ اہلِ حدیث کا مسئلہ کے ساب یہ اہلِ حدیث کا مسئلہ ہے یہ اہلِ حدیث کا موقف ہے سیدھا سیدھا اہلِ بیت سے دشمن ہی کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گے اور دوسرا موقف وہی حضرتِ علی کو لے کر مسردِ احمد امام احمد بن حنبل نے عظمتِ صحابہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہا حضرتِ علی نے کہ دو قومیں ایسی ہیں جہنم رسید ہوں گی ایک قوم وہ جو میری محبت میں غلو کر کے میرے اندر کی وہ فضیلتیں جو ہے نہیں بیان کرنا شروع کرے گی ماننا شروع کردے گی میرے مرتبے کو میرے مرتبے سے بھی زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے گی وہ حالا کو برباد ہوگی اور دوسری وہ قوم جو میری دشمنی سینوں میں پالی ہوگی اور میں گزارش کرتا ہوں امت کے سارے لوگوں سے خدارہ اللہ کے واسطے ہم اہلِ حدیثوں پر ایسی تحمت نہ لگاؤ کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت نہیں رکھتے ہم اہلِ بیعت کی محبت اپنے سینوں میں نہیں رکھتے ہم حضرتِ علی سے پخذ رکھتے ایسی تحمت اللہ کے واسطے نہ لگاؤ ہمارے دل دھر رہا جاتے ہیں ہاں ہمارے بہروں میں کب کبی زاری ہو جاتی ہے ہمیں وحشت اور عبر تاری ہو جاتی ہے ایسا الفاظ سن کر کہ کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے اہلِ بیعت کی محبت اپنے سینے میں نہ رکھے حضرتِ علی کی محبت اپنے سینے میں نہ رکھے میرے بھائی اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا حصہ ہے اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا حصہ ہے مومن ہونے کی دلیل ہے میرے بھائی باتیں بہت ہیں کہنے کے لئے بہت ہیں لیکن انشاءاللہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے ساتھ نہ جو رکھی ہے یہ باتوں پر غور کرئے اور صحابہ کے تعلق سے حقینہ بوکس حسد دشمنی اگر ہیں دل کے کسی حصے میں ہیں اس کو نکال کر آج ہی پھیکئے اور سارے صحابہ کو جنت ہی جانئے سارے صحابہ کو جنت ہی جانئے سارے صحابہ کو مسلمان جانئے نہ راوضی بنیئے نہ نازبی بنیئے بلکہ اچھے مسلمان بنیئے انشاءاللہ